السلام علیکم فرینڈز تو کیا چاہلے آپ سب کو میت کرتا ہوں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آگے ہوں جس میں میں آپ کو ہوتا ہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اوپو اے 54 موبائل ہے یا آپ لوگ کوئی شیکنڈ لینے کو سوچ رہے ہیں تو دوستو آپ اس میں کون سی ڈی پی آئی یوز کریں گے تو فری فائر میں آپ کے ایڈ شوٹ ریڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور آپ کے ایڈ شوٹ بہت زیادہ لگیں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کی سکرین پہ آ جانا ہے موبائل کی سکرین پہ آنے کے بعد دوستو آپ نے سیٹنگ والے اپشن میں آ جانا ہے سیٹنگ والے اپشن میں آنے کے بعد دوستو آپ نے نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ نے اباؤٹ فون والے اپشن میں آ جانا ہے اباؤٹ فون والے اپشن میں آنے کے بعد آپ نے وریان والے اپشن ڈون لینا ہے اور اس میں بیلڈ نمبر کے اوپر تین سے چار بار ٹیپ کرنا ہے تو آپ کا ڈیولپر موڈ آن ہو جائے گا کیونکہ دودھστε گیم کی ساری سیٹنگ ڈیولپر موڈ میں ہوتی ہے تو دوستو ات compute سے آپ نے back آ جانا ہے اور دوستو آپ نے additional setting یا system setting کا option ڈون لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے تھوڑا سا scroll down کرنا اور developer option میں آ جانا ہے developer option میں آنے کے بعد آپ نے دوستو نیچے scroll down کرنا ہے scroll down کرنے کے بعد آپ کو ایک option دکھائی دے گا smallest width کے نام سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر original dpi ہوتی ہے تو میری 360 ہے original dpi تو ابھی اس کو آٹومیٹیکلی میں آئی کروں گا جس سے دوستو آپ کو مبائل بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ کی ڈی پی آئی بھی یوز ہوگی رہا آپ کے ایڈ شوٹ بہت ہی اچھی طرح سے لگیں گے دوستو اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے سیٹنگ والے اپشن میں آنا ہے اور اوپر سارج بار میں سارج کرنا ہے ڈسپلی ایس سائز تو دوستو جیسے ہی آپ ڈسپلی ایس سائز سارج کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹر فیس آ جائے گا تو ادھر سے آنے کے آپ نے اسمال کر دینا ہے تو دوستو اسمال کرنے سے آپ کی سکرین تھوڑی چھوٹی ہو جائے گی ادھر سے آٹومیٹیکل ڈی پی آئی آئی ہوتی ہے آپ دوبارہ سے ادھر ہی جائیں گے دوستو ڈیولپر موڈ میں جائنے کے بعد دوستو آپ نے سمالیسٹ ویڈ کے آئیکن کو ڈون لینا ہے تو ادھر سکرول لاؤن کرنا ہے اور دوبارہ سمالیسٹ ویڈ کے آئیکن پر آ جانا ہے تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو پہلے ڈی پی آئی تھی وہ 360 تھی تو ابھی 423 ہو گئی ہے تو دوستو ادھر سے آٹومیٹیکل ڈی پی آئی یوز ہوتی ہے اور آپ کے ایچھوٹ ریڈ بہت زیادہ لگتے ہیں اور آپ کے ایچھوٹ ریڈ کافیہ تک بڑھ جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گئی تو میرے چینل کو سبکرائب لازمی کریں